السلام علیکم جوہے کرونا آیا تھا تو اس وجہ سے پروموشن ہو گئی آپ نے سرٹیفائر ہو نہیں سکے جرنل تو میں اس میں وہی دیکھ رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ جب بہت پسر جاتا ہے تو چیزیں بہت یاد آتی ہیں تو یہی میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ہم لوگ جوہے جرنل جوہے جرنل بناتے تھے اور کتنے جوہے مشکل ڈائرام سکتی تھیں فریزیس کے کتنے پریکٹیکل مشکل ہوتے تھے مجھے تو خیر مشکل لگتے تھے کیونکہ میرا جو میت ہے وہ شروع سے ہی کمزور ہے تو اس لئے مجھے ذہا تھوڑے مشکل لگتے تھے تو خیر یہ جرنل پورا ایسی ہی بھڑا ہوا ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے پتایا کہ وہ موشن ہو گئی تھی تو اس وجہ سے پھر میں نے پھر میں نے جرنل کو بنایا ہی نہیں تھا کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا جب وہ موشن ہی ہو گئی تھی ہماری اور یہاں پہ یہ بہت نہیں کا جرنل ہے اب اس کو بھی میں دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح اس میں ڈائیگرامز جو ہے وہ بنائی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ سے پیج لگایا تھا میں نے کیونکہ ہماری ٹیچر تھی انہوں نے میں ایک آتا کہ ایک الگ سے پیج لگا کے جو ہے جو ڈائیگرامز کے متعلق جو بھی لکھا ہوا ہے وہ آپ نے الگ سے اس میں لکھنا ہے تو بس یہ سارا کام ہم وہ کرتے تھے اور لیکن یہ کہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا اتنی محنت کرنے تھا انڈیکس بنایا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مشکل ڈائیگرامز بنائی نہیں ہیں لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا اور پرموشن ہو گئی لیکن چلے پرموشن ہونے سے بھی ہم لوگ کا ہی فائدہ ہوا بہت مشکل مشکل ڈائیگرامز ہوتی تھی کہ ان کو بنانے میں کافی دیر لگتی تھی تو بس میں ابھی کچھ براوز صاف کر رہی تھی تو اچانک سے کتابیں میں انہوں سے پڑھ رہی تو میں ان کو دیکھنے لگی تو مجھے کافی یاد آنے لگی کہ کس طرح اب وہ جنرل بناتے تھے اور اگر جنرل اگر بنانا نہ ہو تو ٹیچروں سے دائے ڈائیگرامز بھی پڑتی تھی اور یہ کیمیسٹری کا جنرل ہے کیمیسٹری کا جنرل کبھی ہے یہ سب کچھ اس میں ہوا ہوا ہے یعنی کہ سارے پریکٹیکل ہوئے ہیں لیکن یہ سرٹیفائن نہیں ہوا تو یہی ہے کہ بس میں دیکھ رہی تھی اور ابھی تک میں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے جو میں بیگ لے کر جاتی تھی کالیج وہ بھی میرا پاس ابھی تک موجود ہے اور پیسے وہ بیگ ہے میرا تھا بھی نہیں امی کا بیگ تھا تو اس لیے ابھی تک رکھا ہوا ہے میرے پاس سنبھال کے تو یہ جنرل بھی ابھی تک ہی رکھے میں سنبھال کے مہنے کہ بھئی یاد ہوتی ہیں اور پیسے یہ کہ سکول لائف سے زیادہ اچھی میری کالیج لائف گزری کالیج لائف میری زیادہ اچھی گزری کالیج لائف میں مجھے اچھا اچھے دوست ملے اچھے اچھی جو ہے کیا کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں اچھا ماں پر ٹائم گزرا کالیج میں سکول کی بنیز پر طرح ہمان لوگ کہتے ہیں کہ سکول کی لائف اچھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ میری جو سکول لائف ہے نا وہ کالیج لائف اچھی ہو سکول میں بھی کچھ ایسے دوست ہیں سکول کی بھی یادیں ہیں سکول کی بھی یادیں آتی ہیں یاد لیکن یہ کہ کالیج لائف میں مجھے بہت اچھے دوست ملے جن سے میرا آج بھی ابھی تک کونٹیکٹ ہے تو بس یہ یہاں پہ کتابیں ہیں ان کو میں بس اب لکھی رہی تھی تو میں جو ساف کر رہی تھی تو اچانک سے یہ کتابیں گزریں یہ بیگ میں رکھی ہوئی تھی یہ بیگ جس کی میں ابھی بات کر رہی تھی یہ امی کا بیٹا اور یہاں پہ بیچ میں لگے ہوئے تھے سیب نظر آرہا ہے اپل یہاں پہ لگے ہوئے تھے بیچ میں نکھ موتی کہلیں کیا کہلیں اس کو تو جب میں نے استعمال کیا تو وہ سارے نہ ہوتا امی نے یہی کہا کہ یہ جب میرے پاس تھا تو صحیح تھا لیکن تمہارے پاس آنے کے بعد اس کا یہ حجر ہوا ہے تو خیر یہ کہ بہت پیارا بیگ تھا یہ تو امی نے مجھے دے دیا تھا کہ تم استعمال کر لو تمہارے کالج کے لئے کام آئے گا اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ماں ہی تو ماں ہی ہوتی ہیں وہ تو اپنے چیزیں دے دیتی ہیں کہ تم استعمال کر لو اور یہاں پہ یہ گل جہا رہے اردو تھی یہ بھی ہم لوگ اس میں کافی ایسے سبختے سبختے جو کہ تیچروں نے ہمیں سمجھائے تو ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا تو یہ ہے کہ سکول لائف ہو یا کالج لائف ہو انسان کو ہر اپنی زندگی کا جو ہر پل ہے اس کو انسان کو اچھے طریقے سے گزانا چاہیے یعنی کہ سب سے حلس بول کے رہے سب سے ملزول کے رہے اور شکر ہے کہ میری تو سکول کالج میں کبھی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی شکر ہے یہ تو پھر اس کے بعد جب میں نے جوہاں سٹاف کر لی تو میں نے جوہاں پھر کچھ دن پہلے ہی ایک مسکارہ مانگایا تھا دراز سے جو کہ مجھے ملا تھا دو سو دیس کا ملا تھا اب ڈاؤن لا والوں کا وارمائزنگ مسکارہ اتنا کوئی اچھا مسکارہ ہی ہے یعنی کہ اس کی سب سے اچھی بات یہ کہ یہ پھیلتا نہیں ہے بہت اچھا مسکارہ ہے تو آپ لوگ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں دراز پہ اب ڈاؤن لا کی جو ہے ویب سائٹ کو سرچ کریں تو وہاں پہ ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ سب آپ کو مل جائیں گی اس میں یہ مسکارہ بھی مل جائے گا تو بہت زبردست مسکارہ ہے میرا تو اسپیرینس بہت اچھا رہا اس کو استعمال کرنے کا پھر اس کے بعد میرا سٹیڈی ٹائم شروع ہو گیا تھا تو یہاں میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی کیونکہ جیسے کہ میرے پیپرز سر پہ ہی ہیں بس ابھی تو اے ڈی سی والوں کے ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد میرے بھی ہوں گے تو اس وجہ سے تیاری کرنی ہی ہے بہت کرنی ہے دل لگا کر تیاری کرنی ہے پھر خیار پڑھائی کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ پرفیومز تھے جو کہ ہم لوگ جب امتیاز گئے تھے تمہار سے لیائے تھے ایک اس میں ہیمانی کا ہے اور ایک لیجوائن کا تو یہ کہ بہت اچھی ان کی فرگرنس تھی کیونکہ پرفیوم میں بھی نا یہ ہے کہ جیسے پرفیومز ہوتے تو بہت سانے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ان اکھے ہوئے لیکن ایک فرگرنس ہوتی ہے کہ نا یہ پرفیومز رہنا اس کی فرگرنس اچھی ہے دیکھنے میں تو سارا ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ دو ہبلوں کو جانا کافی اچھے لگے لیکن ان کی بوٹر جتنی نازوں گے خاص طور سے جو پنگ والا ہے اس کی دو بوٹر اتنی نازوں گے کہ یہ کہہ دینا ہے کہ ابھی لگے گا کہ ابھی حاصل چھوٹی تو اس کو تو خیر ہم لوگوں نے رکھ دیا اور ویسے کہیں کر جانا ہوتا ہے تو یہ ہبلو بلیک والا ہے یہ استعمال کر لیتا ہے پھر خیر اس کے بعد شام کی چاہی کا ٹائم ہو گیا تھا تو یہاں پہ جو ہب وہ پیکنک پہ گئے تھے کچھ چیتیں بچ گئی نہیں گاٹھیاں اور ساموہ سے چیپس بغیرہ بج گئی تھی اچھا یہ جو پتلے کلر کے چیپس کیا گئے ان کو مستر اسٹیک نام ہو گئی بہت ہی کوئی زبردست کسیم کرتے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے کھٹے 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 اچھے لگتے ہیں بس یہاں پہ چاہ بن گئی تھی چاہ بھی تیاری تھی پھر اس کے بعد میں فیرور گلاب جاون امی لے آئی تھی شاکر سویٹس تو بہت ہی کوئی زبردست کھٹے 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 کھٹے